اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرکٹ لورز دوستو آج ہم انیلیسس کریں گے ایشیا کپ دوہزار بائیس کا پہلا میچ جو کہ سری لنکا اور افغانستان کے درمیان کھلا گیا ہے آج ایشیا کپ کا آغاز ہو چکا ہے آج اوپنک میچ میں افغانستان کا مقابلہ سری لنکا سے تھا جو کہ افغانستان کی ٹیم نے آٹھ پکٹ سے بہ آسانی یہ میچ جیتے ہیں اگر ہم اس پورے میچ پہ اگر نظر دوڑھائیں تو سری لنکا کی ٹیم جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کی ٹیم شروع ہی سے مشکلات کا شکار رہی ہے پہلے ہی آور میں سری لنکا کی دوستو دو وکٹس پہلے آور میں گر چکی ٹیم نشنکا اور کشال مینڈس جنہوں نے آپننگ کی ہے پہلے ہی آور میں کشال مینڈس جو کہ دو رنس بنانے کے بعد فروکی کی گیند پر آؤٹ ہوئے اور اگلی بال پہ ایشا لنکا جو کہ بغیر کوئی رنس بنائے پہلی بال پہ فروکی کی بال پہ آل بی ڈی وی آؤٹ ہوئے یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہی سے سری لنکا کی ٹیم جو کہ میں اس سے نکل گئی تھی لیکن اس کے بعد آنے والے ایک لاری گناتل کا جبکہ راجو پل کا نے کچھ انکز کا انکز کو ساہرہ دیا لیکن یہ دو بیٹس میں بھی کوئی لمحی انکز نہ کھیل سکے تھوڑے پارٹنیشپ ہوئی ففٹی پلاس رنس کی پارٹنیشپ ہوئی سوری فورٹی پلاس رنس کی پارٹنیشپ ہوئی ان دونوں بیٹس میں کے درمیان لیکن گناتل کا نے سترہ رنس بنا کر مجیب کی بال پہ کریم کی آتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد مسلسل وپٹیں گرنا شروع ہو گئی انسی لنکا کی اس کے بعد آنے والے بیٹس میں ایسا رنگا جو کہ دو رنس بنا پائے وہ بھی مجیب کی بال پہ آؤٹ ہوئے چھنکا جو کہ ٹیم کے کیپٹن بھی تھے انہوں نے کوئی رنس نہیں بنایا اور اسی دوران سب سے بڑی وکٹ جو سیڈ لنکا کی اگر کہہ سکے تو راجہ پس کا جو کہ 38 رنس بنانے کے بعد رن آؤٹ ہوئے ایک اس ٹائن پہ ایسا لگ رہا تھا کہ سیڈ لنکا کی پوری ٹیم ساتر یا اسی کے سکور پہ آؤٹ ہو جائے گی لیکن کونہ رتنے نے انہیں سکور تھوڑا سارا دیا کونہ رتنے جو کہ صرف ایک ہی انٹ پہ کھیلتے رہے اسی رنس کے بعد سیڈ لنکا کی نو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس موق کے بعد کونہ رتنے جو کہ ایک انٹ پہ کھیلتے اور ہر آور کی آخری بال پہ سنگل لے کے خود ہی تقریباً آخری چار آور انہوں نے خود ہی فیس کیے تو اس طرح سری لنکا کا سکور جو کہ ایک سو پانچ تک پہنچا ہے انیس اشاریہ چار آور میں انہارت نے بھی فروکی کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے اگر ہم وکٹو کا دیکھیں تو سری لنکا کی پہلی وکٹ تین کے سکور پہ گری دوسری وکٹ بھی تین کے سکور پہ گری دیکھ لنکا کی تیسری وکٹ پانچ کے سکور پہ گری چوتھی وکٹ پورٹی نائن جبکہ پانچ وکٹ سکسٹی کے سکور پہ گری سکسٹی فور پہ چھٹی سکسٹی نائن پہ ساتوین اور سکسٹی نائن پہ ہی آٹھویں وکٹ گری جبکہ نویں ویکٹ پچھتر کے سکور پہ گری اس کے بعد پترہ نے جو کہ آخری آؤٹ ہونے والے کھلاڑی دسویں کھلاڑی تھے پترہ نے آؤٹ ہونے والے تو اس طرح پوری ٹیم ایک سو پانچ کے سکور پہ آؤٹ ہوئی تو اگر بالنگ کا دیکھا جائے تو بالنگ میں فزل اللہ فروکی نے تین شریع چار اور میں ایک میٹن کیا گیرہ راز دی اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ نوینو لاک نوینو لاک کافی اچھے بالا رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے انہوں نے بھی تین اور میں تہیس رازدے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا مجیب نے چار اور میں چوبیس رازدی ہے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا عظمت اللہ نے ایک اور میں بیس رازدی ہے کوئی بھی کٹ اصل کی نہیں کی نبی نے بھی چار اور میں چودہ رازدے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ راشد خان ایز یویل بہت زیادہ اکنامیکل بولار چار آور بارہ ورنز اور آج بکٹ کو بھی نہیں لے پائے اگر سری لنکا کی بیٹنگ کا دیکھاتا ہے تو سری لنکے کی طرف تھے طرف سے عظر اللہ سے سے ہی سینٹیس رنز ایناٹا اٹھے اٹھائیس بالوں کا سامنے کیا پانچوں کے ایک چھکہ لگایا رحمت اللہ گل باز ایک اچھا ایک اچھا ٹیلنٹ ملایا ہے افغانستان کی ٹیم کو چالیس رنز بنائے اٹھارہ بالوں کا سامنے کیا تین چوکے اور چار چھکے لگائے بل باز کا سٹرائک ریٹ دو سو بائیس کرا زردان نے پندرہ رنز بنائے تیرہ بال پر دو چوکے لگائے جبکہ نجیب اللہ زردان نے بھی دو رنز بنائے اور ناٹا اٹھے اس طرح یہ میں ہے بہت آسانی سی لنکا نے دس شریعہ ایک آور میں دو وکٹ کھو کر جیت لیا اگر بالنگ کا دیکھا جائے اگر اس سے پہلے وکٹ کھو کر جائے پہلی وکٹ جا کے سری لنکا کی رحمت اللہ گرباز کیونکہ ایٹی تھری پہ آٹ ہوئے جبکہ دوسری وکٹ ایک سو تین کے سپور پہ گئی اگر بالنگ کا دیکھا جائے بالنگ میں دلشان نے ایک آور کیا دس رنز دیئے مائش جاکہ سانہ نے چار آور میں پینتیس رنز دیئے پتہ رینہ نے ایک آور میں سولہ رنز دیئے سرنگا نے تین آور میں انیس رنز دیئے ایک لاری کو آؤٹ کیا حکونہ لتنے نے ایک آور میں بیس رنز دیئے بڑا ہی مہنگا آور تیسرا آور حکونہ لتنے کا لیکن دیس رنز دیئے انہوں نے ایک آور میں بیس رنز دیئے دیکھے کوئی وکٹ آسل نہیں کیا جبکہ آشارت کا نے زیر پوائنٹ ایک آور میں ایک رنز دیا اور ایک بکٹ آسل کی سوری ایک رنز دیا اور کوئی بکٹ آسل نہیں کی تو یہ تھا آج کا میچ سلی لنکا اور افغانستان کے درمیان کب دوستو میچ ہوگا پاکستان اور انڈیا کا اس میچ کی سکور کارڈ ہم آپ تک لے کے آئیں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں چینل گی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں شکریہ